بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکتیس مارچ دو ہزار اٹھارہ محمد قاسم نے اس خواب میں دیکھا کہ میں ایک گھر میں ہوتا ہوں جو کہ مشرقِ وسطہ میں ہوتا ہے وہ گھر بہت بڑا ہوتا ہے مگر پرانے طرز پہ بنا ہوتا ہے اس گھر میں کافی کمرے ہوتے ہیں اور دیوارو پہ سبز رنگ کیا ہوتا ہے اس گھر کے کمروں میں لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت جدہ جدہ ہوتے ہیں میں کہتا ہوں میں اس گھر میں کیوں ہوں خیر میں گھر کو دیکھتا ہوں ایک کمرے میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جو باہر کی جانب کھلتی ہے قریب ہی ایک بچہ جو تقریباً بارہ سال کا ہوتا ہے اس کھڑکی سے باہر کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے میں بھی اس کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھتا ہوں باہر تھوڑے فاصلے پر مجھے ایک اور گھر نظر آتا ہے وہ گھر جدید طرز پر بنا ہوتا ہے اور ایک بڑی عمارت کی طرح لگتا ہے وہاں کافی لوگ ہوتے ہیں وہاں ایک آدمی کے پاس ایک سرخ رنگ کی کار ہوتی ہے وہ اس کار کو چلا رہا ہوتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی اس گھر کا سربراہ ہے وہ آدمی اس کار سے ڈرفٹنگ اور سٹنٹس کر رہا ہوتا ہے اور ارگد کے لوگ یہ دیکھ کر اسے داد دے رہے ہوتے ہیں وہ آدمی واقعی کافی اچھے سٹنٹ کر رہا ہوتا ہے پھر میں وہاں سے ایک دوسرے کمرے میں جانے لگتا ہوں تو وہ بچہ جو قریب کھڑا ہوتا ہے دوڑتا ہوا میرے پاس آتا ہے وہ مجھے سلام کرتا ہے اور اپنا نام بتاتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے اس آدمی کی ڈرفٹنگ دیکھی ہے کتنی اچھی ڈرفٹنگ کر رہا ہے میں کہتا ہوں ہاں میں نے دیکھی ہے یہ بڑے لوگوں کا کام ہے اس کے پاس کار اور جگہ ہے اس لیے یہ سٹنٹ کر رہا ہے پھر وہ بچہ مجھے کہتا ہے پلیز آپ میرے ساتھ کرکٹ کھیلیں میرے پاس بیٹ اور بول ہے میں کہتا ہوں ہاں ضرور کیوں نہیں ساتھ ہی اس کی امی اسے دوسرے کمرے سے آواز دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پہلے آ کر سکول کا کام مکمل کر لو تو وہ بچہ مجھے کہتا ہے آپ یہی رکھیں میں سکول کا کام کر کے جلدی سے آتا ہوں اور بیٹ اور بول بھی لیتا ہوں گا میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے میں یہی ہوں پھر مجھے پتا نہیں کیا خیال آتا ہے میں دوبارہ کھڑکی کی جانب بڑھتا ہوں اور اس کار والے آدمی کو دیکھنے لگتا ہوں کچھ ہی دیر بعد ایک اور آدمی بھی کھڑکی کے پاس آ جاتا ہے اور کار والے کے سٹنٹ دیکھنے لگتا ہے میں سامنے والے گھر کو دیکھتا ہوں وہ کافی مضبوط ہوتا ہے اور بہت اچھا بھی ہوتا ہے وہ کار والا آدمی آوازیں بھی نکالتا ہے کہ دیکھو میں کتنے اچھے سٹنٹ کر رہا ہوں پھر اچانک اس سامنے والے گھر کی چار دیواری کی بنیادوں میں سے ایک عجیب سی آواز آتی ہے اور زمین دھنسنا شروع ہو جاتی ہے ساتھ ہی گھر کی چار دیواری نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر میں اس آدمی کو جو میرے پاس کھڑا ہوتا ہے کہتا ہوں وہ دیکھو اس جگہ سے زمین دھنس گئی ہے وہ کہتا ہے ہاں یہ سب کیسے ہوا یہ تو بہت مضبوط گھر تھا میں کہتا ہوں ہاں مگر کہیں اس گھر کی دیواریں ہمارے گھر پہ نہ گر جائیں اور اسے نقصان نہ ہو جائے وہ کہتا ہے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ گھر تو کافی دور ہے اور اگر اس گھر کی دیواریں گر بھی جائیں تو یہاں تک ان کا ملبا نہیں پہنچ سکتا پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس گھر کے آگے سے زمین دھنس جاتی ہے اور ایک طرف کی دیوار کافی زیادہ گر جاتی ہے زمین بڑی تیزی سے دھنسنا شروع ہو جاتی ہے مگر اس کے ارد گرد کے لوگ کوئی پرواہ نہیں کرتے اور کار والے آدمی کے سٹنٹ دیکھنے میں مصروف ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ آدمی جو کار چلا رہا ہوتا ہے اس بات کی پرواہ کرتا ہے میں کہتا ہوں اس گھر کی زمین دس رہی ہے اور ان لوگوں کو پتا ہی نہیں چل رہا یا ان لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اور اس آدمی کو داد دینے میں مصروف ہیں پھر پتا نہیں اس آدمی کو کیا خیال آتا ہے وہ اپنی پارکنگ کی جانب کار کو موڑتا ہے زمین تیزی سے دھنستی چلی جا رہی ہوتی ہے اور جو لوگ داد دے رہے ہوتے ہیں ان میں سے بھی کچھ زمین میں دھنس جاتے ہیں باقی لوگ ان کو دھنستا دیکھ کر چیخنے لگتے ہیں زمین دھنستے سے اور دیواروں کے گرنے سے مٹی اور دھول اڑنے لگتی ہے جیسے ہی وہ آدمی کار پارکنگ کے قریب پہنچتا ہے اور کار پارکنگ کرنے لگتا ہے وہاں سے زمین دھنس جاتی ہے اور وہ آدمی کار سمیت زمین میں بہت گیرائی میں دھنس جاتا ہے یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے میں ساتھ والے آدمی سے پوچھتا ہوں کیا یہ آدمی بچ گیا ہوگا وہ کہتا ہے نہیں وہ مر گیا ہوگا میں کہتا ہوں ہاں اتنی مٹی میں دب کر وہ ساس نہیں لے پا رہا ہوگا اور دھم گٹنے سے مر گیا ہوگا یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں کہتا ہوں مجھے باہر جا کر دیکھنا ہوگا اور ان لوگوں کو بتانا ہوگا کہ وہاں سے نکلیں کیونکہ وہ گھر گر رہا ہے میرے باہر جانے تک زمین مزید تیزی سے دسنا شروع ہو جاتی ہے اور اس گھر میں کافی تباہی مچا چکی ہوتی ہے پھر زمین دستی ہوئی اس گھر کے قریب پہنچ جاتی ہے جہاں پر میں ہوتا ہوں اس گھر کی ایک دیوار کے نیچے سے بھی زمین دست جاتی ہے اور دیوار گر جاتی ہے پھر اس گھر کا ایک کمرہ بھی گر جاتا ہے اور مٹی اور دھول اڑنا شروع ہو جاتی ہے میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ یہ مسئبت تو یہاں بھی آ گئی ہے اب پتہ نہیں کیا ہوگا اچانک زمین اس گھر کے مرکزی دروازے کے پاس آ کر رک جاتی ہے یعنی زمین مرکزی دروازے تک ہی دستی ہے بزید آگے نہیں دستی جس کی وجہ سے اس گھر کے لوگ وہاں سے نکل سکتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ زمین یہاں آ کر رک گئی میں دسیوںی زمین کو دیکھتا ہوں وہ اس سامنے والے گھر سے ایک جیسی چوڑائی میں ایک منظم طریقے سے سیدھے آ رہی ہوتی ہے مجھے مٹھی کے اندر لوہے کے بلیڈ کی طرح کے ٹکڑے نظر آتے ہیں اور ایک جیسے نشان ہوتے ہیں اور مٹی لائنوں میں کٹی ہوتی ہے جیسے کوئی پوری منصوبہ بندی سے چھپ کر ان گھروں کو گرا رہا ہو پھر میں کہتا ہوں مجھے جلدی کرنا ہوگی میں جلدی سے اندر کی طرف باگتا ہوں اور شور مچاتا ہوں کہ جلدی سے اس گھر سے باہر نکلو کیونکہ اس گھر کی زمین دھسنے والی ہے کچھ لوگ میری بات سنتے ہی فوراں اپنا سامان اٹھا کر باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ سامان یہاں پر ہے میں جلدی سے اپنا سامان اٹھانے کے لئے کمرے میں جاتا ہوں سامان کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سامان مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے سامان اٹھاتے ہی مجھے اس بچے کا خیال آتا ہے میں اس کو ایک کمرے سے ڈھونڈ لیتا ہوں اور کہتا ہوں جلدی نکلو یہ گھر گرنے والا ہے وہ اور اس کے گھر والے اپنا ضروری سامان اٹھا کر باہر کی طرف باگتے ہیں زمین اسی دروازے پر رکھی ہوتی ہے مگر گھر کے دوسری جانب سے زمین دستی جا رہی ہوتی ہے اور اطراف میں تباہی پھیلتی جاتی ہے پھر باہر نکل کر لوگ مجھے کہتے ہیں اب ہم کیا کریں کہاں جائیں میں کہتا ہوں پریشان مت ہوں اور مشرق کی جانب اشارہ کر کے کہتا ہوں اس طرف کو جائیں یہاں آگے ایک چھوٹا سا دریا آئے گا اور اس کو پار کر کے آپ کو ایک اور گھر نظر آئے گا آپ اس گھر میں چلے جائیں وہ لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں میں نے بھی اپنا سامان اٹھایا ہوتا ہے میں سامان کو کسی جگہ نہیں رکھتا بلکہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ کسی جگہ رکھ دیا تو کہیں میں بول ہی نہ جاؤں یا سامان زمین میں دھنس ہی نہ جائے اس لیے میں سامان کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتا ہوں میں دوبارہ گھر کے اندر جا کر کچھ اور لوگوں کو باہر لاتا ہوں اتنی دیر میں وہ پہلے لوگ واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دریا کو کیسے پار کریں میں ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں وہ دریا ایک جگہ پر کم گہرا ہوتا ہے میں انہیں کہتا ہوں کہ وہاں سے دریا پار کریں ہم دریا پار کر کے آگے جاتے ہیں تو وہاں ایک چھوٹا پرانا اور کبزور سا گھر ہوتا ہے اس کو دیکھ کر میں کہتا ہوں یہ تو وہی گھر ہے جہاں میں پیدا ہوا تھا میں لوگوں سے کہتا ہوں اس گھر میں پنا لیں اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا وہ لوگ اس گھر میں چلے جاتے ہیں میں کہتا ہوں ہمیں اس گھر کو مزید مضبوط کرنا ہوگا اور زمین کے اندر سے بھی اس کی حفاظت کرنی ہوگی تاکہ وہ مسئیبت یہاں نہ آ جائے اور اس گھر کو نقصان نہ پہنچے اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا پھر میں واپس جاتا ہوں وہاں کچھ اور گھر بھی ہوتے ہیں میں وہاں سے اور ان دو بڑے گھروں سے لوگوں کو نکل کر اسی گھر کی طرف جانے کا کہتا ہوں وہ لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اس پرانے اور چھوٹے گھر میں جانا شروع کر دیتے ہیں یہاں خواب کے سین بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں مجھے کچھ یاد نہیں رہتا کہ اس دوران کیا ہوا پھر جب سین دوبارہ نارمل ہوتے ہیں تو میں گھر کے دروازے کے سامنے ہوتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مسئیبت ٹل چکی ہے اور جو لوگ بچ گئے تھے وہ سب اس گھر میں آ چکے ہیں میں اس گھر کے اندر جاتا ہوں تو وہ گھر بالکل بدل چکا ہوتا ہے میں بہت حیران ہوتا ہوں اور کہتا ہوں یہ تو وہی گھر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اور میں اپنے خوابوں میں اسی گھر کی تلاش میں تھا اللہ نے اپنی رحمت سے یہ گھر ہمیں واپس دے دیا ہے میں بہت خوش ہوتا ہوں وہ گھر ان دو بڑے گھروں سے بھی بڑا ہوتا ہے میں اس گھر میں گوم پھر کر دیکھتا ہوں ہر جگہ امن اور سکون ہوتا ہے میں گھر کے ایک بڑے سے کمرے میں جاتا ہوں تو وہاں بہت سے لوگ گھل مل کر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ مختلف رسم و رواج اور زبانیں بولنے والے تمام دنیا کے مسلمان اس گھر میں اکٹے ہوتے ہیں میں ان کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوں اور کہتا ہوں جب تک آفت نہیں آئی تھی تو یہ لوگ ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اب یہ سب ایک جگہ اکٹے ہیں اور ایک دوسرے سے ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے سگے بھائی ہوں وہ ایک دوسرے کی دلجوئی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے انتہائی عدب اور احترام سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں پھر ایک نوجوان کمرے میں آتا ہے وہ مجھے جانا پہچانا لگتا ہے میں کہتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ میں نے اس کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے پھر میں کہتا ہوں ہاں اس کی شکل اس بچے سے کتنی ملتی ہے جو مجھے مشرق وستا والے گھر میں ملا تھا اتنی دیر میں وہ نوجوان بھی مجھے دیکھ لیتا ہے اور مجھ سے باتیں کرنے لگتا ہے میں اس کو کہتا ہوں میں ایک بچے سے ملا تھا تمہاری شکل اس بچے سے بہت ملتی ہے تمہیں دیکھ کر مجھے وہ بچہ یاد آ گیا وہ کہتا ہے میں وہی بچہ ہوں میں حیران ہوتا ہوں میں اس کا نام لے کر کہتا ہوں کیا تم وہی ہو وہ کہتا ہے ہاں میں وہی ہوں میں کہتا ہوں تم تو کافی بڑے ہو گئے ہو وہ کہتا ہے ہاں میں اب بڑا ہو گیا ہوں آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی میں تھوڑی دیر اس سے باتیں کرتا ہوں یہ سب دیکھ کر میں گنسمسہ ہو جاتا ہوں پھر اسی کمرے میں ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہوں میں نے اپنا سامان ابھی تک سنبھال کر رکھا ہوتا ہے اور مضبوطی سے اٹھایا ہوتا ہے میں کہتا ہوں اس افرا تفری میں کئی سال گزر گئے اور مجھے پتا بھی نہیں چلا یہ نوجوان اس وقت بچہ تھا اتنے سالوں کے بعد مجھے فرصت ملی اور امن و سکون والا وقت دیکھنے کو ملا ہے پھر میں اس گھر کی دیوانوں اور چھتوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ گھر بہت مضبوط ہے اور ناکاملے شکست ہے اور گھر کی دیوانوں اور چھتوں سے اللہ کی رحمتیں اور مرکتیں نازل ہو رہی پھر میں کہتا ہوں اب زیادہ وقت نہیں رہا بہت جلد ہم سب کی ملاقات اللہ رب العالمین سے ہونے والی ہے اور یہ خواب وہی ختم ہو جاتا ہے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم موسیقا موسیقا